دیپ دان کرتا ہے تو صبح سام اپنے لوگ دیپ دان کرتے ہی بھگوان کے سامنے دیپک جلا کے رکھتے ہیں تلسی کے سامنے دیپک جلا کے رکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے دیپ دان کرنے سے گیان کی بردھی ہوتی ہے بدھی شد ہوتی ہے بدھی نریبکار ہوتی ہے جو بھگوان کو دیپ دان کرتا ہے اور دھوپ دان کرے تو کوئی دھوپ جلاتے ہے بھگوان کے سامنے جو بھگوان کو دھوپ دان کرتا ہے اس کا یش بڑھتا ہے بھگوان کو دھوپ دان کرنے سے یش بڑھتا ہے جو بھگوان کی آرتی کرتا ہے اس کے سنکٹ کٹتے ہیں اس کے دکھ مٹتے ہیں جتنے آرتی کیسے کرنا چاہیے یہ بھی تھوڑا ساستر کے حساب سے کریں تو زیادہ اچھا رہتا ہے آرتی کا نیم لکھا ہے کہ جب ہم آرتی پرجلت کر کے بھگوان کی آرتی پرارم کریں تو پہلے ہمیں آرتی بھگوان کی چرڑوں سے پرارم کریں بھگوان کی چرڑوں میں پہلے آرتی بھماؤ کتنے بار گھمائیں بھگوان کی چرڑوں میں چار بار آرتی بھماؤ جو بھی آرتی ہم جا شیو امکارہ کر رہے ہیں اُم جا جگدی سرے کر رہے ہو یا بان کے بہاری تیری آرتی گاؤ جو بھی آپ کر رہے ہیں آرتی کو پہلے بھگوان کی چرڑوں میں چار بار گھمانا چاہیے دو بار آرتی کو بھگوان کی وکششتال اردے کے سامنے گھمانا چاہیے اور اس کے بعد ایک بار آرتی کو بھگوان کی موقھار وند پر گھمانا چاہیے اس طرح سے سات بار آرتی کو گھوما کر کے پھر بھگوان کے پورا جو وگرہ ہے اس کی بھی سات بار آرتی گھومانا چاہیے اور اسی کرم سے آرتی کرنا چاہیے اب جتی بھی لمبی آرتی تین انترہ پانچ انترہ سات انترہ کوئی کوئی آرتی بڑی رہتی کوئی کوئی چھوٹی رہتی ہیں اتی دیر تک کرتے ہیں اس طرح سے جو بھگوان کی آرتی کرتا ہے سب لوگ جہرام جی کے بولو بھائیہ آپ جتنے بار آرتی گھوماتے ہیں اتنے آپ کے جنم کے چکر کٹ جاتے ہیں اتنے آپ کے جنم مرن کے چکر کٹ جاتے ہیں سب لوگ جہرام جی کے بولو بھائیہ صرف تیس منکے کی مالا بنالو کتنے منکے کی تیس منکے کی مالا بنالو اور تیس منکے کی مالا پر جو بیٹ کر کے شیو نام کا جب کرتا ہے اوم نمہ شیوائے اس کا جب کرتا ہے بدیسور سہیتہ میں ایک اور منطر لکھا ہوا ہے جو ہمارے پرم سدھے پردیم مشراجی نے بہت پہمس کر دیا ہے سری شیوائے نمستو بھیم بہت پہمس کر دیا سبھی لوگ کو یاد ہو گیا ہے لاکھوں کرونوں لوگ شری شیوائے نمستو بھیم یہ وہ بولتے ہیں آپ لوگ سنتے ہی ہوں گے چینل کے مادیم سے یہ بھی بدیسور سہیتہ کا منطر ہے شری شیوائے نمستو بھیم ہے شری شیو میرا آپ کو نمسکار ہے اس کا ارثی یہ ہوتا ہے ہے صدا شیو میرا آپ کو پرنام ہے آپ کو ہم نمن کرتے ہیں آپ کو ہم جھکتے ہیں پرنام کرتے ہیں آپ کو ہم دندوت کرتے ہیں بندن کرتے ہیں شری شیوائے نمستو بھیم اوم نمہ شیوائے جیسا آپ کو بندنا ابھی صرف پیسہ کی بات کر رہے ہو جن کو پیسہ ہی پیسہ چاہیے بس باہن کی چیز سب کوئی مطلب نہیں پیسہ ہی پیسہ بس ان کے لئے بتا رہا تیس منکے کی مالہ لے کر کے اور اس پہ بھگوان نام کا شب نام کا جب کرو آپ کے گھر میں لکشمی آنے لگ جائے گی سب سوچ رہے ہوں کہ باقی باتیں تو یاد نہیں رہتی یہ تو پہلے بار میں کنٹھست ہو گئی باقی اور باتیں تو یاد نہیں رہتی یہ کنٹھست ہو جاتی اور کوئی کہے کہ تھوڑا اس میں کچھ اور جوڑ دو جس سے جلدی جلدی آئے مہاراج پیسہ کچھ ایڈ کر دو ہم وہ بھی کر لیں گے کچھ ایڈ کر دو جلدی جلدی پیسہ آئے ایسا کوئی جوڑ دو مہاراج تو پھر ایک چیز اور جوڑ رہے نا تیس منکے کی مالہ لے کر کے اور پشم کی اور موں کر کے بیٹھ جانا جلدی جلدی پیسہ آئے گا ٹھیک ہے کدھر موں کرنا پشم بھی سامنے نہیں تو ہمارے بھجن میں یہ کہتے کہ دو ہی طرف موں کر کے بھجن کرنا چاہیے پور ورود تر اگر آپ دن میں بھجن کر رہے ہیں جائے رام جی کی بولو بھئیہ اچھی باتیں آ رہی ہیں ابھی یہ سمجھاتے ہیں پھر کتھ آگے چلے گی سہی مہاراج اگر آپ دن میں بھجن کر رہے ہیں تو آپ کو پورو دسا کی اور مکھ کر کے بھجن کرنا چاہیے اگر آپ راتری میں بھجن کر رہے ہیں تو آپ اتر دسا کی اور موں کر کے اگر بھجن کریں گے تو زیادہ پرباو سالی ہوگا پر بھگوت پرابتی سے کوئی مطلب نہیں صرف لکشمی پیسہ ہی آنا چاہیے اتنا ہی کوئی چاہتا ہے تو سیپران نے ان کو بھی چھوڑا نہیں ہے مہاراج ان کے ساتھ بھی اس نے بیوستہ دی ہے کہ تم تیس منکے کی مالا لے کر کے اور پشم کی اور موں کر کے بیٹھ کے اگر بھجن کروگے تو تمہارے گھر میں لکشمی جلدی جلدی آنے لگ جائے گی کوئی کہے جلدی تو آئے گی پر زیادہ آئے گی کہ نہیں یہ بتا پہلے ہمیں تو پوری ہی چاہیے مانا جادہ تو پھر ایک چیز اور اسی میں جوٹ دو مانا تیس منکے کی مالا لینا سب ایسی سن رہے مانا بلکل ہے پنڈ آف سائلنٹ ہوگی سن رہے تیس منکے کی مالا لینا پشم کی اور موں کر کے بیٹھنا اور یہ آپ کی پانچ انگلیوں میں جو یہ مدھیمہ ہے نا یہ مدھیمہ مدھی کی بیچ کی انگلی مہارا اس سے مالا جاپنا مہارا کونسی انگلی سے مدھیمہ